جا ہے رحمانِ رحمیت میں میرے کرتا ہوں دوستوں عبدالو خیر سے ہیں نیا فراغ کیسا ہے وہ پڑھواری مول میں چھے لگی دینا وہ وہاں چھے لگی دی سوا سے خود جائے اوہو اس کو سکون نہیں آئے گا آپ میرا کومنس میں کھا دیں اس کا فراغ کیسا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جن میں پہلے ایک برینڈ کو مسیح کمانے کا شوق تھا تو انہوں نے سکلیرن سے لگا دی میں نے پوکس پریجویٹ اور پریجویٹ مارکننگ میں کر رکھے ہیں اور میرے ریسرچ انٹرسٹ برینڈ مینیشمنٹ میں ہیں تو میں جانتا ہوں میکٹا کیا ہے ان سلس یہ بھی یہ بزنسز کے کئی مقاصر دو دیں جیسے آپ دیسے ہرے لوگ نہیں چل دیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مقاصر کے برینڈ دائیں گے اور کس سال بزنس فاستے جوڑ کی لیموڑی ہی تھی کہ امتار رفع آپ کو اپنا پچھا پچھا مال بھی پھروف کر دیتی ہے جسے آپ اصل کی پوری جی جن سے ایک دیسے سے آنگے بڑھتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے خرید دیتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے اوپر پخر کرتے ہیں کہ واہ ہم نے دھوک کا مال کر دیا ہم دھوک بہت ہی تیز ہیں اس میں اصل کمانٹر شاپ گا ہے جس نے تا پچھا پچھا مال وہ مال جس کو سارا سار کسی میں شریف نہ گھوڑا نہیں کیا آپ کو پھروف کرتے ہیں اب اس باتے کسی کو پھرد نے بتا کہ وہ بھی کس نام سے ہے بلائک فائیڈی کے نام سے ہے بلائک فائیڈی کے نام سے ہے اس کی بلائک فائیڈی یہ نام اتنے مارد بین کا بہت ہی توہین نامیت سام ہے اور یہ ہلکہ میرا ساتھ ہے بہت توہین نامیت ہے آپ کو بھی کومنس میں بتائیں کہ اس سیل کا کوئی اور نام کیا ہونے تھے یہ اور فائیڈی گرابہ بھی جس سے منصف کی جیسے کی جیسے کی آگے پر جس طرح یہ نقشہ دیئے گئے تھا ہم تب انسان کو ضرور دبا لیں اور اگر آپ نے ہے تو چین سے سبسکرائب کر دیں میں آپ سے ایک خوال پوچھا ہوں کسی بھی کاربار میں بنیادی اہمیت کیا چیز رکھتی ہے ہم اسے ٹھیک سے رکھنا چاہیں وہ ایک ہی چیز ہیں اور آپ کو بھی مانوں میں مجھے بھی مانوں میں وہ ہے پیسہ پیسے کے لئے ہم سب تربت کرتے ہیں یہاں سب سے بازوں گفتا ایمان بھی جائے پیسہ آتا ہے کمائن کا اثر سے سکتے دے آپ ترکل شدن جویں مجھے تیز رکھتا ہے تیز رکھتا ہے تیز رکھتا ہے تیز رکھتا ہے تیز رکھتے ہیں چیز رکھتیں بھی بہتا ہے چیز رکھتا ہے یہ اس متجھ بھی بھی بہت انسان سامانے کے لئے بڑے جتنا چکے ہیں کہ وہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہی بہت سال جاتیوں میں سے ایک جاتے ہیں ہم آپ تکا رہے ہیں سریع لیلے علیہ وسلم آپ اور جن درنیوے لائک سے اپنیل آنپیں ہماری اور اپنیلی ہے لیکن کمانے موجود کے لئے انہی سے بڑی اپنیل ہو دیئے اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے اس میں کمکن کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اب آپ ہستالہ تکرے پسکتے ہیں کم سے کم یہ وڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ بلکہ جو سکتے ہیں جو آپ کو بلکہ دیتا ہے کہ چیز کی خواہ سے آپ بے ایک سکتے ہیں اور بلکہ رکھیں کسی بھی لفتنی کے لئے انیونٹری رکھنا یا ایکسر سیمنٹ رکھنا بہت مہنا ہوتا ہے اور تعدہ کاؤک پہ رکھنا ہے اب انیونٹری کیا ہے؟ دیکھیں انیونٹری وہ مال ہے جو بیٹھنے کے جھنگے ہیں تو اس مال کو اگر ہم دیتے تک رکھے رہیں گے تو اگر وہ پیسپل ہے اور جلدی ختم جاتے ہو یا تو وہ جلدی خراب ہوگا یا جلدی خراب ہوگا تو اس میں وہ آپ کا خرچہ بڑھائے گا تو کفر میں یہ کوئش ہے کہ مالک کو جل سے جل نکالیں آپ اس پر یہ بہت ساری طریقے رکھیں ہیں جو سکتے کامیاب طریقہ اب تک ہیں وہیں جس انیونٹری یا جی آئی ٹی انیونٹری اس میں ہوتا ہے کہ جیسے اس مال آتا ہے فوراں سے فوراں نکال دیا جاتا ہے اب ہم دی اکسمت آتا ہے اور کسرہ ہمیں پردس آئی گی تو وہ خوشہ پدار سے منگائے جائے گا اور اس کو پروک کر دیا جائے گا تو جس ان ٹائم منگائے جاتا ہے اور جس ان ٹائم پروک کر دیا جاتا ہے تو یہ ہے جی آئی ٹی انیونٹری اب کمپنی سوشیوٹی کے انیونٹری کو جمع نہ ہوں گے اور مال کو فروک کر دیا اور انیس حال کر دیا تاکیس پر نیا مال آنے کی جگہ بن جائے اس لئے کمپنیاں کوش کر دی ہیں کہ جو مال ہمارے پر سکتا ہے اس کو ہم نکالی بلکوری خوابوں سے بہتر ہے آدھی قیمت پر نکڑ جائے جن لوگ نے کمپنی کے پروڈک کو نہیں جانا وہ کمپنی کے پروڈک کو جان رہتے ہیں اچھا اب یہ بھی ہے کہ بعض برینڈ ہماری کی ریشت سے بہت بہت رکھتے ہیں اور ہم انہیں تھوڑ ڈینگ رکھتے ہیں ایک برینڈ ہے سانہ سبیناس اگر آپ نے یہ سانہ سبیناس کو کبھی یوز نہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں جبارے میں تو پلینس ہل لگنے سے ان کے پروڈک آپ کی ریشت نہ جائیں گے آپ بھائی دیکھیں گے اور سانہ سبیناس کے ڈی بیسٹس آپ پہن رکھیں گے آپ اتماعی دیکھیں گے برینڈ ہل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ریش آ جاتے ہیں اور اسے ہماری برینڈ کے ویڈنس میں اضاف ہوتا ہے لوگ کم ہی پروڈک کے بارے میں مطیب جان رہتے ہیں اور اگر کسی کو اصل ہو سکتا ہے وہ فیچر میں پوٹیشل کسمر بھی بن جائے برینڈ میننس پڑھنے سے برینڈ سے بارے نتیز آپ پہ کسمر میں نور جانے سے ہاتھا یوگر کے پروڈیشن کسمر بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس سے ایک سیس پہیں فیچر میں لانگ رن میں مطیب جو احساب محفو سکتا ہے اور نئے نئے کسمر بڑھ سکتے ہیں وہ کمٹیز جو پہنے سب سے سیریو دیکھٹس بغیر ہیوز کرتے ہیں کوئی بزنس ہے لائک سینما بغیر ہے ان کپنی پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اٹرینڈ پہ جاتی گیا ایک کانسرٹ ہیلس کی ٹکٹ ہے 1000 روپی ہے تو دید میں انہوں نے اپنی اپنے کیونس کو کم کریا اور 600 روپی کر دیا تو اس سے ان کے بہت لوگ جو 1000 روپی پرسن کو دیں گے پارے تو 600 روپی پر سکتے ہیں اور وہ آ سکتے ہیں تو ان کانسرٹ یا ان سینما غصب کی اٹرینڈ میں اتاف ہوں گا ان کے بڑھ سکتے ہیں اور پڑھریں سکتے ہیں سکتے ہیں تو جانا آپ کو کیا کیا فائدہ ہو رہتا ہیں کمیں تو اور کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اب آپ جب بان جانگے کہ سیدھے کب تک ہوتی ہیں وہ تک ہوتی ہیں اور جو دیکھتی ہیں وہ پھوٹی اس دور کے ساتھ کیا آپ اپنا اور اپنے وردائن کا اور اپنے گل پر نواز سب کا خیال رکھیں گے بہت سا رکھیں گے یہ آبا موسیقی